موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر موتیو اللہ باجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ختمت ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا عنوان اور ٹاپک جو ہے وہ موضوع مسائب سے کیسے نمٹیں کیونکہ انسان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج کے دور میں خاص طور پر ہر شخص ہی وہ خشحال ہو وہ مفلوق الحال ہو وہ پریشان حال ہو وہ امیر ہو یا غریب ہر کوئی کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں اور کسی نہ کسی ٹینشن میں محسوس کرتا ہے لہٰذا ایسے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے ہم نے آپ کے سامنے اب تک اٹھارہ پروگرام اس پر کر دیئے ہیں اور آج اس کا انیسوہ پروگرام یا انیسوہ حصہ جس میں ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن مجید سے آپ کے سامنے اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کیوں بھیجتا ہے اور مصیبت کو اگر ہم اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیں تو مصیبت ہمارے لیے رحمت کیسے بنتی ہے یا مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور مصیبت کے آنے کی وجہ سے ہمیں کون کون سی چیزوں کو پتا چلتا ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی کر رہے ہیں اور آج بھی اسی حوالے سے مصیبت گزارشات آپ کے ختمت میں پیش کریں گے ناظرین اکرام مصیبت کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مصیبت ہر شخص پر آتی ہے اور ہر شخص کو آزمائے جاتا ہے کسی کو خوشحالی دے کر آزمائے جاتا ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور بعض لوگوں کو کم دے کر آزماتا ہے یا ان کو کسی مصیبت اور پریشانی میں ڈال کر اتماتا ہے اگر یہ زیادہ ملنے پر شکر کرے تو یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے اور یہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر یہ مصیبت آنے پر صبر کرے تو پھر بھی یہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے بھی کہ سب سے زیادہ مصیبت ہمیشہ دیندار لوگوں کو یا دین پسند لوگوں کو یا دین کے پاس دین زیادہ اچھی حالت میں ہوتا ہے ان پر آتی ہیں جیسا کہ رسول پاک سے پوچھا گیا حضرت صاحب بن نبی وقعہ کا وہ سوال جو ہم نے بار بار دہر آیا کہ انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں کو آتی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا انبیاء کو اور انبیاء کے بعد مصیبتیں پھر ان کے بعد کے طبقے یعنی ایمان میں ان کے بعد کا جو طبقہ ہے اور پھر ایمان میں ان کے جو بعد کا طبقہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی یبتلالعبداللہ حسب دین ہی آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے اور اگر اس کا دین طاقت قوت والا ہوئے اس میں کوئی ایسی چیز ایسی قوت اور استحکام اور مضبوطی پائی جائے تو اسے اسی دین کے مطابق اشتد دبلاؤہو زیادہ مصیبت سے زیادہ شدت سے آزمائے جاتا ہے اور اگر آدمی کا دین کمزور ہو نقص ہو عیب زدہ ہو تو پھر ابتلالعبداللہ سے بھی دین ہی تو اس کو اس کے دین کے مطابق اسی طرح سے کم سطح پر ہی آزمائے جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت استطاعت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے مکلف نہیں ٹھہراتا ہے وہ سب کو جانتا ہے کس میں کتنی طاقت ہے کس میں کس غم کو برداشت کرنے کی قوت ہے کون کتنی مصیبت کو اٹھا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انبیاء پر ہمیشہ زیادہ مصائب زیادہ مشکلات اور ان کو زیادہ آزمائے جاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ بعض مصیبتیں انسان کو چمٹ جاتی ہیں اور ان اس کو چھوڑتی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے ذمہ جو گناہ باقی ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے یعنی مصیبت رحمت کی صورت میں آتی ہے مصیبت خیر کا پیغامل آتی ہے مصیبت کے وقت میں انسان کا عقیدہ اور اس کے ایمان کی پرکھ اور آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سورة الرنکبوت میں ارشاد فرما دی ہے کہ جنہوں نے ایمان کا اظہار کر لیا کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں پھر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمائے نہیں جائے گا حالانکہ ایسا ہوگا نہیں سنت اس دنیا کی سنت کیا ہے اس دنیا کا رواج اور چلن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تیش شدہ پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم یقینا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائے ہے اور فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُ اور ان کو بھی آزما کر دیکھیں گے ان میں سچا کون ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور ان میں اپنے دعویٰ ایمان میں جھوٹا کون ہے لہٰذا آزمائش تو آئے گی اور بالخصوص یہ مسلمانوں کو خاص طور پر ہمیں شکوا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن ہم پر مصیبتیں زیادہ ہیں پوری دنیا میں ہم زیادہ پریشان حال ہیں ہم زیادہ مفلوق الحال ہیں ہم پر جو زیادہ مشکلات اور مسائب ہیں تو اس کا سبب ہمارا دین ہے دین کی وجہ سے ہمیں آزمائش زیادہ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیج بھیج کر اس دنیا میں آزما آزما کر اس لیے وہ زیادہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ کے ہاں بعض بندوں کے مراتب اور بعض بندوں کے مدارج اور منازل بہت عالی لکھی جاتی ہیں اور وہ ان کی روزمرہ کی معمولات عبادات ان کو وہاں پہنچاتی نہیں ہیں یعنی وہ اتنا عجر و ثواب نہیں کما پاتے کہ وہاں تک پہنچ سکیں پھر اللہ ان پر کسی مصیبت کو بھیجتا ہے اور اس مصیبت کے ذریعے سے ان کو آزماتا ہے اور اس مصیبت میں یہ کامیاب قرار پاتے ہیں اور اس مصیبت کے برداشت کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عجر و ثواب میں اتنا اضافہ فرماتا ہے یعنی ان کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو مقام اس کے ہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لہذا مصیبت کو جب آپ اس طرح سے لیں گے اور جب آپ اس خوش اسلوبی سے اس کا سامنا کریں گے اور مصیبت کے وقت آپ صبر کریں گے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نماز دیا ہے اور میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ہمارے ہاں یہ تاریخی حوالے سے مجھے ملا کہ ایک ایک شخص کا واقعہ ہے رسول پاکسیس کے زمانے میں کہ وہ اور اس کی بیوی بڑے خوشحال رہ رہے تھے اور اس میں دونوں میں آپس میں بڑی مثالی محبت تھی اور بڑا دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے تو ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ میں تم سے علاقہ ہونے چاہتی ہوں میں تم سے تلاق لینا چاہتی ہوں تو بڑا حیران ہوا کہ میری طرح سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یا میں نے کبھی کوئی عذیت کوئی پریشانی نہیں پہنچائی اور میں نے کبھی دکھ نہیں دیا تو پھر یہ اچانک مجھ سے یہ مطالبہ کیوں بڑی مثالی سی محبت ہے اور یہاں ہمارے ہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں علیدہ ہونا چاہتے ہیں اور تلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کا سبب دین نہیں ہوتا یا دینداری نہیں ہوتی بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ دنیا اور دنیا کے معاملات اور ترغیبات اور لالچ اور جو کردار کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس مسئیبت میں اس وقت گرفتار ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں تو اس شخص نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے یا کیا وجہ ہے کہ تم اس سے الگ ہونا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ بس میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں بل آخر بات اتنی بڑی کہ اس تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے کہ ہم فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروالیتے ہیں اور جب راستے میں جارے تھے تو شہر کا پاؤں کہیں سلپ ہوا فسلہ اور وہ گھڑے میں گرا اور زخمی ہو گیا بیوی اٹھا کر اس کو سہارہ دے کر گھر لائیں اور اس کی خدمت خاطر کرنے لگی اور اس کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی اور وہ اپنا مطالبہ بھول ہی گئی بلکل ہی اس نے جو ہے وہ کئی روز اس کو مطالبہ یادی نہ کروایا کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتی تھی یا میں تمہارے ساتھ جو کہہ رہی تھی کہ ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہا جا سکتا اب وہ ایک دم اتنی شدت پہ جا کے واپس جب آئی ہے تو شہر بڑا حیران ہے کہ یہ تو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو ایک دم پھر یہ پہلے والی حالت پہ چلے گئی ہے یہ پہلے کی طرح میرا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے پہلے کی طرح زیادہ سے میری خاتم ادارات کرنے لگی ہے تو یہ کیا سبب ہے اس نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ اللہ کی بندی تم مجھ سے میرے ساتھ ایک لمحہ رہنے کو تیار نہیں تھی اور ہم فیصلہ کروانے جا رہے تھے کہ طلاق ہونے چاہیے اور میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک گیا لیکن تم ایک ہی زد پر کھڑی تھی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن یہ جب سے میں گرا ہوں اور جہاں واپس آیا ہوں اس کے بعد تم نے یہ بات دوہرائی نہیں ہے اور بھولی گئی ہو اور پہلے کی طرح میرے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہو پہلے کی طرح میرے ساتھ سلوک کر رہی ہو یہ سبب کیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ وہم پیدا ہو گیا یہ شک پیدا ہو گیا کہ تم مومن نہیں رہے اس لیے کہ عرصہ دراز سے تمہیں کوئی تکلیف میں نے نہیں دیکھی عرصہ دراز سے تمہیں میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا لیکن اس روز جب راستے میں جاتے ہوئے تم زخمی ہوئے تو میں نے محسوس کر لیا میں نے جان لیا کہ تم مومن ہو اور تمہیں تکلیف آ گئی ہے تمہیں مصیبت آئی ہے تم نے سبر کیا ہے لہذا میں اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہوں یعنی تم مومن ہو اس لیے میں نے تمہارے ساتھ رہنا برداشت کر لیا اب آپ دیکھیں جو ہمارے صالحین ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اگر مصیبت نہیں آ رہی تو یہ ان کے لئے پریشانی کی بات ہے اور یہاں میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں ابن ماجہ کی نبی ابو کرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت پر یہ نیک لوگ کس طرح سے خوش ہوتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اِنْ قَانُوا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلَائِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالرَّخَائِ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس جان کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس طرح سے تم آسانی اور آسودگی اور خوشحالی ملنے پر خوش ہوتے ہو یہ اللہ کے نیک و کاربندے اس طرح سے مصیبت آنے پر خوش ہوتے ہیں یعنی انہیں یہ بات پریشان کرتی ہے کہ انہیں آزمائش نہ ڈالی جائے ان پر پریشانی نہ آئے مصیبت نہ آئے دکھ نہ آئے وہ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو گیا کہ ہمیں کوئی مسئبت نہیں آ رہی ہمیں ہر طرف سے راحتی رات مل رہی ہے میں نے وہ بار بار اسی انہی موضوعات میں بات سنائی آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس میں اسی طرح کی گفتگو چل رہی تھی ارشادات آپ کے آ رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کہ نبی مجھے تو کبھی بخار بھی نہیں آیا مجھے تو کبھی کوئی مسئبت ہی نہیں آئی تو کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اٹھو اور میری مجلس سے چلے جاؤ تو مومن نہیں ہو سکتے یعنی مومن ہو اور اسے مسئبت نہ ہی ہو نہیں سکتا اب آپ اس زاویہ سے جب چیزوں کو دیکھیں گے کہ میں مومن ہوں مجھ پر مسئبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ خیر کا تعلق خیر کا جو سلسلہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ جیسے ہی مسئبت آتی ہے انسان سبر کرتا ہے سبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ ہے اگر تو وہ گناہ ختم ہوتے ہیں اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر اس کے درجات اور مراتب بلند ہوتے ہیں اور پھر مسئبت جیسے ہی آتی ہے فَإِنَّمَا عَلْ أَسْرِ يُسْرَ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ساتھ ہی آسانی کا پیغام اور خوشکبری لے کے آتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا وقت تمہارے لئے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے جب آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آنے والی مسئبت یا آپ پر آیا ہوا کوئی جو ایسا کوئی مشکل وقت وہ آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا اور آپ اس میں خوش ہو جائیں گے یہ جو مسئبت پر خوش ہونے والے لوگ تھے انبیاء کو آپ دیکھیں کہ مسئبت آئی اور انہوں نے اس پر شکوہ نہیں کیا اس پر انہوں نے کوئی جو ہے وہ کسی سے بدکرامی نہیں ہے کسی کے ساتھ سخت روی نہیں ہے کسی کے ساتھ سخت زبان استعمال نہیں کی کسی کے خلاف بددعائی نہیں کی ہے آپ دیکھئے رسول پاکس آپ پر جو طائف والی مصیبت ہے وہ کس قدر بھاری ہے کہ آپ کے پورے جسم پر زخم زخم ہے اور آپ ان کو دعوت دینے آئے ہیں آپ مہمان بھی ہیں اس بستی کے لیکن انہوں نے نہ مہمان کی عزت کی نہ خاندانے جو بنی آہا آشم ہے جو مکہ کا ایک معزز گھرانہ ہے نہ اس کی عزت و احترام کا پاس کیا اور نہ ہی اپنی رشتداری کا خیال کیا اور کوئی قصور بھی نہیں ہے آپ نے ان کو کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی جو ان کی توہین پر مبنی ہو یا ان کے احانت پر مبنی ہو آپ نے خیر خیر کا پیغام دیا ہے اور آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم میری بات مان جاؤ تو دنیا آخرت میں لوگوں کے امام بن جاؤ گے اور لوگوں کے جو ہے وہ سرکردہ اور سربراہ بن جاؤ گے دنیا آخرت کی عزت کو سمیٹ لوگے یہ سارے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لیکن وہ پتھر مارتے ہیں جواباً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین زخمی ہو کر آپ کے بدن سے لہو مبارک بہتے بہتے آپ کے جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے اور آپ انتہائی مضروب حالت میں انتہائی زخمی حالت میں ایک اتبا شہبہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو پیس کا رکھ دیتے ہیں ہم اس بستی کو اٹھا کر آسمان سے پٹک دیتے ہیں آپ اجازت دیں تو پہاڑوں کے درمیان ان کا سرمہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہو جو کل کو ہدایت یافتہ ہوں اور اسلام پر کھڑے ہوں اور پھر وہی ہوا رسول پاکس کا یہ ثبت آپ کی استحقامت اور آپ کا یہ حوصلہ اور آپ کی آزمائش پر لوگوں کے ساتھ شکوہ نہ کرنا اور لوگوں کے خلاف اپنے دعا کے لیے ہاتھ ان کے مخالف نہ اٹھانا بلکہ ان کے حق کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہمہ دی قومی فائنہم لا یعلمون اللہ تمہیں اس قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کس بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور کونسی بڑی دعوت کو یہ اس کا مسترد کر رہے ہیں لہذا رسول پاکسیم کی دعا کا اثر تھا آپ کی محنتوں کا اثر تھا آپ کے صبر کا اثر تھا کہ پھر وہی طائف بالے بالاخر ایک روز مدینہ میں نبی پاکر اسلام کے پاس آپ کی نبوت کے آخری سالوں میں نوے سال میں یہ آپ کے پاس وفت کی صورت میں آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر عزہ دیوی جو ہے اس کا بت اکھاڑ پھینکتے ہیں یہ وہی قوم ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں طائف کا ایک نام ہے جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والے اور سب سے زیادہ عرب کے اندر خاص طور پر اس میں سعودی عرب کے اندر جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں وہ طائف کے رہنے والے لوگ ہیں یا سب سے زیادہ جو نیکی میں آگے بڑے ہوئے لوگ ہیں وہ طائف کے رہنے والے لوگ ہیں یہ رسول پاکسیم کی دعاوں کا اثر ہے اور آپ کی محنت اور آپ کے صبر کا اثر ہے آپ نے مصیبت پر صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر عطا فرمائی وہی طائف اور طائف والے آپ کے گرویدہ بنا دیئے اور طائف میں آج پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی جو مختلف کوششیں اور مختلف محنتیں اور پوری دنیا میں جو ان کی طرف سے تحریکات ہوتی ہیں اس میں طائف والے بہت بڑھ چڑھ کر ہی سر رہتے ہیں یہ انہی لوگوں کی نسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تک مارنے والے تھے آپ کو زخمی کرنے والے تھے لیکن بعد میں آپ کے ہاتھوں پر ایسے پکے مومن ہوئے کہ پھر ان کی نسلیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بن گئے مصیبت جب آپ اس کا زاویہ بدل دیتے ہیں تو یہ آپ کو مشکل نہیں لگ علامہ عز الدین محمد بن سلام نے مسائب کے کچھ فوائد دکھے ہیں جو کافی حد تک تو ہم نے بیان کر لیا ہیں یا ذکر کر لیا ہے لیکن کچھ دوہرانے کے اور کچھ ایسے ہیں جو شاید نئے ہوں ان میں سے چند ہے ایسے میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے ہیں تو نمبر ایک جب مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اس کے غلبے کو پہچان لیتا ہے یعنی مصیبت آنے سے ہی اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں اپنے اختیارات میرے پاس اختیارات نہیں ہیں بلکہ میں کسی کی مخلوق ہوں میں کسی کے سامنے آجز ہوں مجبور ہوں اور اس کائنات میں صرف ایک ایسا ہے جو کسی کے لیے یا کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اسی لیے جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو ایمان والا جو ہے وہ فوراں اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہونے چاہیے جس کی تعلیم پرانی مجید میں دی گئی ہے یعنی یہ بات مان لینا جیسے ہی مصیبت آئے تو یہ کہنا کہ ہم سب تو اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے گویا اپنی ذات کی نفی کرنا اور اللہ کی ذات کو پہچاننا اللہ کی ربوبیت کو اور اللہ تعالیٰ کے علو کو اللہ تعالیٰ کی بلندی کو اس کی عظمت کو پہچاننا اور اس کے غلبے کو تسلیم کر لینا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے مصیبت آنے کا کیونکہ عام طور پر انسان عام زندگی میں انسان بھولا ہوا ہوتا ہے اور وہ چونکہ انسان نسیان سے ہے اور یہ اس کے اندر ایک کیفیت ہے بھول جانے کی یہ بہت جلدی بھولکڑ ہے بہت جلدی باتوں کو بھول جاتا ہے پریشانی کو ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آئے پہلی مصیبت کو بھول جاتا ہے اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے اپنی کتہیوں کو بھول جاتا ہے اور بعض اوقات یہ اپنے رشتوں کو بھول جاتا ہے تو یہ انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا لیکن جیسے ہی اسے مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنا ناتہ رشتہ تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے یہ مسئیبت کا فائدہ ہے اگر ایمان موجود ہو اور اگر ایمان موجود نہ ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسئیبت آتی ہے تو لوگ زیادہ وویلہ کرتے ہیں زیادہ شور مچاتے ہیں زیادہ پریشانی دکھاتے ہیں اور زیادہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ان کا عدم اتمنان اور عدم اظہار ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس عجر و ثواب کو بھی نہیں پاسکتے جو مسئیبت پر صبر کی وجہ سے یہ حاصل کر سکتے تھے گویا یہ مسئیبت کا فائدہ ہے کہ مسئیبت آتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی ناظرین اکرام جب مسئیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا مَصَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْز جب اسے مسئیبت آتی ہے تو یہ لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ مسئیبت زدہ ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی مسئیبت ختم ہوتی ہے یہ اللہ کو پھر بوٹ جالتا ہے لہذا یہ مسئیبت کا فائدہ ہے آپ اس کو مسئیبت کا فائدہ سمجھیں کہ مسئیبت آتے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ کے غلبے کا پتہ چل جاتا ہے اور آدمی اپنی مغلوبیت کو پہچان لیتا ہے آدمی اپنی آجزی کو انکسار کو پہچان لیتا ہے اپنی کم حیثیت صورتحال کو پہچان جاتا ہے اور فوراں مسئیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی طرح جو دوسری بات ہے اسی کے ساتھ منسلک دوسرا بڑا فائدہ کہ بندہ اپنی زلط و انکساری کو پہچانتا ہے بندہ اپنے آپ اپنے تظلل کو پہچان جاتا ہے اور آجزی اختیار کرتا ہے اب بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسئیبت کے وقت بھی اکڑے ہوئے اور زد پر ڈٹے ہوئے اڑے ہوئے اور نافرمانی پر تلے ہوئے آپ کو دکھائیتے ہیں مسئیبت کے وقت اکثر لوگ یعنی مسائب انسان کا جو ایک رویہ ہے اس میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں مسئیبت زیادہ آدمی خود جب مسئیبت زیادہ جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو اسے دوسروں کی بیماری کا احساس ہوتا ہے جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا کچھ احساس ہوتا ہے جب کوئی خود اس غم سے گزرتا ہے جیسے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا کسی کی ماں فوت ہو گئی جب وہ اس غم سے گزرتا ہے تو اسے دوسروں کے غم کا احساس ہوتا ہے تو یہ احساس کو بیدار کرنے والا ایک صورتحال ایک معاملہ ہے کہ جیسے ہی اس پر مصیبت آتی ہے مصیبت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی تظلل کو اپنی آج دن کے ساری کو اپنی اس حیثیت کو پہچان جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں یعنی یہ چاہ کر بھی اپنی اولاد کو پہنچنے والا کوئی گزند اور کوئی نقصان روک نہیں سکتا یہ چاہ کر بھی اپنے ماں باپ کی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا یہ چاہ کر بھی اپنی اپنے متعلقین کی صحت کو بہتر نہیں کر سکتا جب یہ نہیں کر سکتا تو اس وقت اگر یہ پہچاننا چاہے تو اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو پہچان لے گا اور اللہ تعالیٰ کے غلبے اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور استعلاق کو اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اقتدار کو مان لے گا اور یہ جو اس سے دور تھا یا اس سے کسی وجہ سے دوری اختیار کر چکا تھا یہ واپس آنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا اگر یہ چاہے تو اس تظلل کہ ساری کے ذریعے سے واپس اللہ کے سامنے اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا سکتا ہے اپنے نفس کی اس شرارت سے نکل سکتا ہے یا اپنے نفس کی اس زد سے اور اس ہٹدرمی سے نکل سکتا ہے جہاں تک اس کے نفس نے اس کو پہنچا دیا تھا تیسری بات یا تیسرا بڑا فائدہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں یہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور رجوع کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بھی یہی کرتے ہیں مسئیبت کے وقت اللہ کو رجوع کرتے ہیں جب مسئیبت آتی تو انبیاء فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ نماز پڑھنے ہے جو ہم نے ذکر کیا پہلے رجوع کا ایک بہترین طریقہ جب مسئیبت آتی تو انبیاء اللہ کے سامنے گڑ گڑھاتے آجزی کرتے حضرت یاکوبر اسلام کی مسئیبت ویسے تو تمام انبیاء کی جو مسائیب ہیں اور جو پریشانیاں ان پر آئیں اور جو دکھ انہیں اٹھانا پڑے وہ مختلف ہیں اور ان میں اسباق ہیں ہمارے لیے لیکن خاص طور پر جو انسانی حوالے سے اور جو رشتوں کے حوالے سے ایک باپ اپنے بیٹے سے جدا کر دیا جائے اور بیٹا بھی ایسا جو آپ کو خواب سناتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سورج اور ستارے جو ہیں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کرنے ہیں باپ یہ خواب سنتا ہے اور اپنے بیٹے کو منع فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے لا تقسس رؤیہ کا اپنی یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا اس لیے وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں گے تمہارے خلاف کوئی مکرو فریب کریں گے لہذا باپ کو یہ پتا چل گیا کہ میرے بعد اگلی نسل کے لیے جو نبی بن کر آنا ہے جس کو نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے وہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جو پہلے ہی محبت زیادہ تھی اب محبت کا ایک اور زاویہ بڑھ گیا ویسے تو اولاد کے لیے اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے سب کی ساری اولاد ہی سانجی اور ساری اولاد ہی ایک جسی ہوتی ہے اور یہ بعض اوقات بچے سوچتے ہیں کہ فلاں بیٹا یا فلاں بچے سے ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات اور جو مختلف قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں تو کوئی ان میں زیادہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے تو ظاہر ہے ماں باپ بھی اسی کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے غم بھی شیئر کر لیتے ہیں اور اپنے لیے اس کو خیر خواہ پاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو جو ہے وہ ساری اولاد میں سے کچھ خاص بچے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں لیکن جب سب چھوٹے ہوتے ہیں اور سب بچے ہوتے ہیں اس وقت ماں باپ ان سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی بعض اوقات بچے سمجھتے ہیں کہ فلان سے زیادہ محبت یہی خیال ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بڑے بیٹوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت یاکوب جو ہیں زیادہ طاقتور ہیں زیادہ بڑے ہیں اور کمانے کے قابل ہیں اور قوت والے ہیں باپ کے کام کاج بھی کرتے ہیں اور ایسی کیا بات ہے کہ یوسف سے زیادہ محبت کی جاتی ہے لیکن یہ بات انہیں نہیں پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام میں وہ بات ہے جو کسی اور میں ہوئی نہیں سکتی ہم حسر و جمال کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ماں باپ کی نظر میں کسی بچے کا حسین ہونا دوسرے بچے کا کم حسین ہونا کم حسین ہونے والے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہو سکتی اور نبی سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کو کم حسین ہونے کی بنیاد پر اپنی اولاد میں سے کم چاہے یہ نہیں ہو سکتا حسن کی وجہ سے آپ زیادہ معبوب نہ تھے اپنے والد کے ہاں بلکہ اس خواب سنانے کے بعد آپ کو وہ مقام مل گیا باپ کی نگاہ میں ان کا مقام بلند ہو گیا اور باپ پہچان گئے کہ میرے بعد اگلی نسل کے لیے اللہ نے جس کو نبوت اور رسالت عطا فرمانا ہے اس خانوادہ رسالت میں جو اگلی رسول ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے لہذا یوسف کی تربیت اور یوسف کے ساتھ تعلقات اور یوسف کی جو زیادہ ان کی خیال رکھنا ہے یہ باپ کا ایک فطری عمل تھا کہ وہ بڑھ گیا اس وجہ سے بھائی حسد کا شکار ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا باپ کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بول کر لے گئے اور پھر کومے میں پھینک دیا یہ بہت بڑی مسئیبت تھی اور جب واپس آئے قرآن مجید کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا عشاء کا وقت تھا آئے اپنے والد کے پاس اور سر پہ بازو رکھے ہوئے ہیں اور روتے ہوئے اور چختے چلاتے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہم سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ ہمارے بائی کو ہمارے سامنے بیڑیا کھا گیا اور ہم کچھ نہ کر سکے روتے ہوئے آئے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے کیا فرمایا فَصَبْرُنْ جَمِيل میں صبر جمیل کرتا ہوں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُونَ اور میں اللہ پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس سے مدد چاہتا ہوں جو تم بنا لائے ہو یعنی حضرت یاکوب پہچان گئے کہا تھا قَالَ بَصَبْرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا جو تم بنا کر لائے ہو یہ تمہاری اپنی سرانت اور سازش ہے پہچان گئے لیکن کہا فَصَبْرُنْ جَمِيل میں صبر کرتا ہوں انبیاء کو مسئبت آئے تو وہ بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُونَ کیا فرمایا ہے کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بنا کر لائے ہو اس سازش میں میں اس سازش کا سامنا کر ہی نہیں سکتا اس مسئبت کا میں بوجھ اٹھائی نہیں سکتا لیکن میں اللہ پر چھوڑتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں انبیاء کی یہ سنت ہے جب مسئبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے امید لگاتے ہیں کیونکہ یہ بات وہ جانتے ہیں وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ جب تک اللہ تعالیٰ کسی پر اس مسئبت کو نہ ختم کرے تو کوئی اس مسئبت کو ختم کرنے والا اور اس مسئبت میں کوئی کاشف بننے والا ہے ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی ضرر کو کسی نقصان کو روکنے کی طاقت اور استطاعت کسی کے اندر موجود ہی نہیں ہے یہ صرف اللہ ہے یہ صرف اللہ ہے جو مسئبت کے وقت کام آتا ہے اور پریشانی کو ٹال سکتا ہے یا دکھوں کا مدعوہ کر سکتا ہے اور یہی حضرت یاکو برسلام اور دیگر انبیاء کی سنت ہم یہی دیکھتے ہیں خود رسول پاکستان کی یہ سنت ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسئبت آتی تو آپ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ویسے تو ہر نبی ہر وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے لیکن خاص مسئبت کے وقت میں وہ اللہ کی طرف اپنا جو ہے وہ دھیان زیادہ کرتے اپنی توجہ زیادہ مبزول کرتے اور مسئبت میں صرف اور صرف اللہ کی مدد کے منتظر رہتے اور اللہ تعالی نے انسان کی بھی عادت یہی بتائی ہے جب انسان کو تکلیف آتی ہے مسئبت آتی ہے تو وہ اپنے رب سے زیادہ چاہتا ہے مانگتا ہے اور اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے مسئبت آنے کا کہ مسئبت آتے ہی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی طرف پلٹتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں عزیز ناظرین اکرام اگر ہمیں مسئبت آتی ہے مسئبت ماورائی ہے غیر مرائی ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل بڑا شکوا ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کچھ سادش ہو رہی ہے تو آپ ان سادشوں کے تانے بانے جھونڈنے مت چلیں بلکہ آپ معاوزت ہیں آخری دو صورتیں جو رسول پاک سلسن پر نازل ہوئیں اور اسی لئے نازل ہوئیں آپ سلسن پر جو جادو کا حملہ کیا گیا اس کے جواب میں نازل ہوئیں لہذا آپ ان کو کسرہ سے پڑیئے آپ صبح و شام کے عذکار اللہ کی حفاظت میں آئیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے پناہ مانگئے شیطان کی شرارتوں سے پناہ مانگئے کسرہ سے درود پاک پڑیئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں کو اور ساری پریشانیوں کو ٹال دے گا اور سارے غم اور ساری جو دکھ ہیں ان کو مٹا دے گا اور بہترین سہارا ہمارے دوست ہمارے عباب جو ہیں ہمارے لوگ مختلف لوگوں پاس جاتے ہیں مختلف قسم کے ہیلے بہانے سے کہیں ان کا ایمان چھینا جاتا ہے کہیں ان سے ان کی عزت و عبرو بھی چھینا جاتی ہے آپ کہیں کیوں جاتے ہیں آپ اللہ کے قرآن کو اٹھائیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق سورة البقرہ کو پڑیئے آپ کا حکم آپ کا فرمان چالیس روز جس گھر میں سورة البقرہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں کسی شیطان کا دخل ہوئی نہیں سکتا وہاں کوئی جادو رہی نہیں سکتا وہاں پر شیطان کی کوئی شرارت باقی رہی نہیں سکتی آپ کوشش تو کر کے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھتے ہی اپنے دروازے کو بند کرتا ہے تو شیطان اس گھر سے مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں کو بھی بلاتا ہے کہ آج آؤ آج ہمیں رہنے کی جگہ بھی مجسر آگئی اور ہمیں آج کھانے پینے کی جگہ بھی مجسر آگئی جب کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے اور جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے گلے میں انگلیاں مارتے ہوئے یعنی کہہ کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اس شخص کے پاس سے نکل جاتا ہے تو شیطان کو روکیے شیطان سے دور رہیے شرارتوں سے باد رہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کر دیجئے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیجئے جب مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے جسے لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے جسے لگتا ہے کہ کسی جادوگر نے اس پر جادو کر دیا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے وہ اپنے لئے دعا کرے وہ اپنے لئے رسول پاکستان کے دیئے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے لئے ذکر اذکار کا بندوبست کرے انشاءاللہ یہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی یہی راستہ ہے کہ جب انبیاء کو مصیبت آتی تو وہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے چوتھی بات یا چوتھا بڑا فائدہ جب مصیبت آئے تو انسان چونکہ نرم ہو جاتا ہے اس میں ایک اجزو انکسار کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت بعض لوگ تو ظاہر ہے مصیبت کے آنے پر رہتے ہیں یعنی کسی کا نقصان ہو گیا تو وہ اس کی آنکھیں چلک پڑی کوئی کسی کی رشتہ دار کی موت واقع ہو گی تو آنکھیں چلک پڑی لیکن اگر آپ مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے بہائے جانے والے عشق بڑے ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو گناہگاروں کے عشق سے اتنی محبت ہیں کہ اگر گناہگار اللہ کے سامنے رو دے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ اگر مکھی کے سر جتنا حدیث کے الفاظ ہیں مکھی کے سر جتنا آنسو اس کی آنکھ میں تہر جائے اللہ کے خوف سے اللہ کے خشیت سے اللہ کے سامنے روتے ہوئے ففازت عیناہو اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور جو تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے وہ جو سات طرح کے لوگ آپ نے سنے ہوں گے جو سات طرح کے لوگ عرش عظیم یا اللہ تعالیٰ کے سائے میں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جبکہ کوئی سائے نہیں ہوگا وہ جن کو وی وی آئی پی پروٹوکول ملنے والا ہے یوم آخرت میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں عرش عظیم کے سائے تلے یا اللہ کے سائے تلے کھڑے ہونے والے ان میں سے ایک آدمی یا ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو پڑے اور جو مصیبت میں اللہ کے سامنے رو پڑے اب آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی رو پڑتا ہے تو انسانوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کا تعارف تو یہ ہے الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ اپنے سامنے رونے والوں کو خالی ہاتھ نہیں مورتا اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے وہ اپنے سامنے آجزی ان کے ساری کے ساتھ عشق بہانے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے آپ دیکھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑا رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو آپ اس قدر گریہ وزاری کرتے اس قدر آپ رو رہے ہوتے اتنی آپ اللہ کے سامنے الہاہ وزاری کرتے کہ آپ کے سینے سے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں بلند ہوتی جیسے ہنڈیا میں عبال آ رہا ہو یعنی ایسے آوازیں آپ کے سینے سے رونے سے نکلتی آپ اس شدت کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئیبت آئے تو لوگوں کے سامنے مت روئیے ہم روتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم جا کے مختلف لوگوں سے ہم دردی سمیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے مت روئیے اگر رونا ہے جو آپ کے رونے سے متاثر ہوتا ہے جو آپ کے رونے سے آپ کا یہ بھرم جو ہے وہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرتا جو آپ کے رونے سے آپ کو عطا کرتا ہے آپ کے رونے سے جلد مان جاتا ہے آپ کے رونے سے آپ کی ساری خطاؤں کو ماف کر دیتا ہے آپ کے رونے سے آپ کی مسئیبتوں کو ٹال سکنے کی طاقت اور قوت اور قدرت رکھتا ہے وہ صرف اللہ ہے میں کسی کے سامنے اپنی مسئیبت پر رو ہوں بھی تو وہ کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مجھے تسلی دے گا اور پھر میری اس اس کیفیت کو اس رونے کو مختلی جگہ پر میری کمزوری کے طور پر بیان کرے گا لیکن میں اللہ کے سامنے روتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رونے والوں کے نہ تو پردے اٹھاتا ہے نہ ان کے رازوں کو ظاہر کرتا ہے نہ ان کی کمزوریوں کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان پر یہ مشکل وقت آیا ہے اور دوسرا جس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے انسان جسمانی طور پر فیزیکلی بھی مضبوط ہوتا ہے انسان کا وہ رونا جو اس کی ذاتی پریشانی دکھ مسیبت کے لیے لوگوں کے سامنے روتا ہے شکوہ کرتا ہے شکایت کرتا ہے آپ آزما کے دیکھئے کہ اس سے جسم بھی بیمار پڑتا ہے انسان کی روح بھی بیمار پڑتی ہے اس رونے سے لیکن وہ رونا جو اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور وہ گریہ اوزاری جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے اور وہ گریہ اوزاری جو تنہائی میں اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ آدمی کو مضبوط کرتی ہے وہ آدمی کو جسمانی طور پر بھی مضبط کرتی ہیں روحانی طور پر بھی مضبط کرتی ہیں اور اس سے اس کے غموں کو اس سے نجات دلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اس لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یاکوب الاسلام جن کی ہم نے آج بات کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تو پڑا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جوانی میں اور یہ بات بڑی بہت بڑی غنیمت ہے کہ کوئی شخص جوانی میں اللہ سے رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا بن جائے تو یہ بہت غنیمت کی بات ہے یہ ایک مقولہ فارسی کا بڑا معروف ہے ہمارے ہاں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں توبہ جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے پیغمبروں کا کام ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جوانی میں کوئی گناہ ذمہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نبی تو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے اس قدر روتے ہیں اس قدر روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ان کے چہرے پر رو رو کر باقاعدہ جیسے نالیاں بن جاتی ہیں جیسے نشان پڑ جاتے ہیں اس قدر گریہ وزاری کرتے تھے اس قدر اللہ کے سامنے رونے والے تھے اسی طرح حضرت یاکوب علیہ السلام رو رو کر ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے ہیں بہت کسرت سے روتے ہیں ہم شہابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں جب انہیں پریشانی آتی ہے دکھ آتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو گریہ وزاری مسئبت کا ایک فائدہ ہے انسان نرم پڑتا ہے اور وہ گریہ وزاری کرتا ہے پانچمہ بڑا فائدہ جو آج کی اس مجلس کے آخر میں میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ ہے انسان میں تحمل پیدا ہوتا ہے حلم و بردباری کا انصر پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی خوبی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسئبتیں تھیں جس کی وجہ سے ابراہیم اِنَّا عِبْرَاہِمَ لَا عَوَّاہُنْ حَلِيمِ ابراہیم علیہ السلام حلیم و بردبار بن گئے ہیں ہر آنے والی مسئبت نے انہیں اور زیادہ نرم کر دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس حلم و بردباری کا اللہ نے ان کو تغفہ بھی کیسا شاندار دیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے تو اللہ نے پیغام بھیجا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ ہم نے اپنے نبی کو پیغام دیا بشارت دی کہ ہم تمہیں تم بیٹا چاہتے ہو تم اتنے حلیم و بردبار ہو کہ اب تمہیں بیٹا بھی حلیم ہی دیں گے ہم تجھے ایک بیٹے کی جو حلیم و بردبار ہو اس کی بشارت دیتے ہیں اور وہ بیٹا اس قدر حلیم اس قدر بردبار کہ باپ یہ اس کے سامنے فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں میں تمہیں تمہارے گلے پر چھولی چلا رہا ہوں تو بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا خواب ہے آپ اس قاب کو میرے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کوئی بات نہیں کر رہا بیٹا فورا جواب میں یہ کہتا ہے یا ابا تفعال ما تو امر اباجان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کے خواب میں کیونکہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے اور وحی نبیوں کے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے یا ابا تفعال ما تو امر اباجان جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے آپ کر گزریے ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین جہاں تک میری بات ہے آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے سبر کرنے والا ہوں گا اتنا حلیم و بردبار فلمہ اسلاما وطلہو للجبین قرآن مجید نے منظر بیان فرما دیا ہے کہ جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے جھک گئے مسلمان ہو کر آجز ہو کر سرنڈر کر دیا دونوں نے باپ نے بیٹے کے گلے پر پھیرنے کے لئے چھری تھامی ہوئی ہے اور بیٹا اپنی آنکھوں پر پٹی بندوا کے اپنا چہرہ زمین کی طرف کروا کے اپنے باپ کے ہاتھوں سے زبا ہونے کے لئے تیار ہے اللہ کی خوشنودی کے خاطر فلمہ اسلاما وطلہو للجبین پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انام فرمایا اور دونوں کو اس آزمائش سے کامیاب قرار دیا ایک کے خواب کے پورے ہونے کی بشارہ سنائی دوسرے کی قربانی کو قبول فرمایا اور قیامت تک کے لئے سنت کو جاری فرما دیا حلیم و بردبار ہو جاتا ہے آدمی جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس کے اندر وہ نخوت وہ غرور وہ تکبر وہ فخر کم پڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور بار بار مصیبتوں سے یہ نرم پڑ جاتا ہے بار بار آنے والی مصیبتیں انسان کے رویے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ رویہ بنا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ حلیم و بردبار لوگ بڑے ہی پسند ہیں جو مشکلات کے وقت میں کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو محف کرنے والے بن جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی لونڈی کھانا لا رہی تھی اور وہ جب کھانا رکھنے لگی تو اس کے ہاتھ سے بردن چھل کے اور وہ سالن جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے آپ کے لباس پر گرا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑی نفیس و تباہ انسان تھے نبی پاکر اسلام کے نوازے اور رسول اللہ تعالیٰ کی آدات اختیار کرنے بڑی نفیس و تباہ کپڑے پر جب اس سالن کو دیکھا اس داگ کو دیکھا تو غصہ آیا جب غصہ آیا تو لونڈی بھی اللہ کی کتاب کو جاننے والی ہے اس نے فوراً یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی والعافینا عنی ناس اس نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ جب اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں گویا جب مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو انسان میں حلم اور بردباری کو آنا چاہیے اور جس میں یہ آ جائے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر جان جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسائب سے محفوظ رکھیں اور مصیبتوں کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رویہ عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین